ہمیں پریشر بڑھتا ہوا نظر نہیں آرہا انہوں نے کہا ہے کہ انکمبنٹ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے 2.4 بلین کی سبسیڈی دی گئی جبکہ آپ کی جو شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں ان کے دور میں جو سبسیڈی ہے وہ الوٹ کی گئی تھی اور سلوان شہباز صاحب کا بھی نام سامنے لیا گیا ہے کیا فرمائیے گا شاہد خاکان عباسی صاحب کی شاہد خاکان عباسی صاحب کی گزارش یہ ہے کہ یہ بات چلی کہاں سے اور یہ لے گئے پچھلے پانچ سال پچھلے پچاس سال کا بھی کر رہے ہیں کوئی آدھ نہیں ہے لیکن جس جو شروعات ہوئیں اس کیس کی جس کے لیے قوم ابھی تک سفر کر رہی ہے آج بھی چینی جو ہے وہ ایٹی فائیو ایٹی کے قریب ہے مطلب ہے آپ دیکھیں اتنا ڈراما مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب ہر دوسرے دنے ایک فائل اٹھا کے لے آتے ہیں اور اسی سٹوری کو لیفٹ رائٹ کر کے سنا دیتے ہیں قوم کو اور ان کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں میرا مطلب ہے جو ان کے پاس ہے جائیں کوٹ میں یہ تو کوٹ کا کام ہے وہ کریں گے کوٹ لیکن عوام کو آپ مسلیڈ کرنے کے لیے یہ ایک سٹوری ہر دو ہفتے کے بعد آپ پریس کانفرنس کی شکل میں سناتے ہیں انہی ل لفظوں کا ہیر پیٹ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ پرائم میسٹر is the CEO of this country اور ان کے حکم سے یہ ساری جو کاروائی ہے جو ایکسپورٹ ہوئی شگر کی یہ ان کی ان کی پرمیشن سے ہوئی اور ان کو ان کو آپ دیکھئے کہ پوری اس 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 پوری انویسٹیگیشن میں نہ ان کا انٹرویو ہوا نہ ان سے بات ہوئی نہ ان کا ذکر ہے کہیں ہمیں تو اپوزشن تو یہ سمجھتی ہے اور قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا ڈراما کچھ لوگوں کو بچانے کی لیے اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو جب بچائیں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انوالب ہو جائیں گے